السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ جنتی زیور کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں آپ علامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ وحمہ سرکار کی کتاب ہے اور اس کتاب میں میں آج آپ کو جو پڑھ کے سناؤں گی وہ ہے اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں ہر ماں باپ کو یہ جان دینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی یا بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہاں عمر بھر نہیں چھوڑتی ہیں اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں جو لوگ یہ کہہ کر کہ ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے وہاں لوگ حقیقت میں بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں اس لیے نہائی ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک روک کرتے رہیں بلکہ سکتی کے ساتھ ٹارتے پٹکارتے رہیں اور ترہ ترہ سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی اچھی عادتوں پر خوب خوب شعواز کہہ کر ان کا من بڑھائیں بلکہ کچھ انام دے کر ان کا حوصلہ بلند کریں اس سے پہلے بچوں کی حقوق کے بیان میں بچوں کے لیے بہت سے مفید باتیں ہم لکھ چکے ہیں اب اس سے کچھ زیادہ باتیں بھی ہم لکھتے ہیں ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں تاکہ بچوں اور بچیوں کا مستقبل لوشن اور ساندار بن جائے پہلا بچوں کو دودھ پلانے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لو جو عورتیں ہر وقت بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا جلدے جلدے بچوں کو دن رات میں بار بار کھانا کھلاتی رکھیں ان بچوں کا حازمہ خراب اور میدہ کمزور ہو جاتا ہے اور بچے کے دست کی بیماری میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جائے کرتے ہیں بچوں کو صاف سترا رکھو مگر بہت زیادہ بناو سنگار مت پرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جاتی ہے بچوں کو ہر دم گودھ میں نہ لیے رہا کرو بلکہ ان کو جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہو تو ان کو دھیرے دھیرے مس نہ دو اور تکیوں کا سہارہ دے کر بٹھانے کی کوشش کرو ہر دم گودھ میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جائے کرتے ہیں اور وہ گودھ میں رہنے کی عادت پر جانے سے بہت دیر میں چلتے اور بیٹھتے ہیں بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی قصد سے کھلایا کرتی ہیں یہ سخت مزیر ہے مٹھائی خانے سے دانت خراب اور میدہ کمزور اور بکسرت سفراوی بیماریاں اور فوڑے فنسی کا روک بچوں کو لگ جاتا ہے مٹھائیوں کی جگہ گلوکوز کے بسکٹ بچوں کے لیے اچھی غزہ ہے بچوں کے سامنا زیادہ خانے کی برائی بیان کرتے رہو اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بھی بچوں کو نفرت دلاتے رہو مثلاً یوں کہاں کرو کی جو زیادہ خاتا ہے وہ جنگلی اور بددو ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے بچوں کی ہر زد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاز بگڑ جاتا ہے اور وہ زدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عمر بھر نہیں چھوڑتی بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھانا اور پیسہ دلائے کرو اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو یا دوسرے بچوں کو دلائے کرو تاکہ سخاوت کی عادت ہو جائے اور خودگردی اور نفس پروری کی عادت پیدا نہ ہو اور بچہ کنجوس نہ ہو جائے چلا کر بولنے اور جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکو خاص کر بچیوں کو تو خوب خوب ڈانٹ فٹکار کرو ورنہ بڑی ہونے کے بعد بھی یہیں عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں زلیل و خوار بنی رہیں گی اور موفت اور بدتمیز کہلائیں گی غصہ کرنا اور بعد بعد پر روٹ کر موفولانا بہت زیادہ اور بہت زور سے ہسنا خواہ مخواہ بھائی بہنوں سے لڑنا چگڑنا چگلی خانا غالی پکنا ان بوری عادتوں کا پڑ جانا عمر پھر کے لیے رسوائی کا سمان ہے اگر بچہ کہیں سے کسی کی چیز اٹھا لائے اگرچہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اس پر سب گھر والے خفا ہو جائے اور سب گھر والے بچوں کو چور چور کہہ کر شرم دلائیں اور بچے کو مضبور کریں کہ وہ فورا اس چیز کو جہاں سے لائیا ہے اسی جگہ اس کو رکھ آئے پھر چوری سے نفرت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھنائے اور کان پکڑ کر اس سے توبہ کرائیں تاکہ بچوں کے جہن میں اچھی طرح یہ بات چمجھائیں کہ پرائی چیز لینا یہ چوری ہے اور چوری بہت برا کام ہے بچے غصے میں اگر کوئی سمان توڑے فوڑے یا کسی کو مار بیٹھے تو بہت زیادہ ڈانٹو بلکہ مناسب سزا دو تاکہ بچے پھر ایسا نہ کریں اس موقع پر لات پیان نہ کرو کبھی کبھی بچوں کو بزرگوں اور نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو مگر خبردار خبردار عاشقی معاشقی کے قصے کہانیاں بچوں کے کان میں نہ پڑے نہ ایسی کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں دو جن سے اخلاق خراب ہو لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہونے سکھا دو جس سے ضرورت کے وقت با کچھ کام کر بزر اوقات کر سکیں مثلا سلائی کا طریقہ یا موزہ بنیان سویٹر بننا یا رسی بٹنا یا چرخہ کٹنا خبردار خبردار ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم و آر محسوس نہ کرو بچوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں وہ اپنا بچھونا خود اپنے ہاتھوں سے بچھائیں اور صبح کو خود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر لپیٹ کر اس کی زگر پر رکھیں اپنے کپڑوں اپنے زیوروں کو خود سمحل کر رکھیں لڑکیوں کو برطن دھونے اور خانے پکانے گھروں اور سامانوں کی صفائی سترائی اور سجاوٹ کپڑا دھونے کپڑا رنگنے سینے پی رونے کا سب کام ماں کو لازم ہے بچپن ہی سے شکھانا شروع کر دے اور لڑکیوں کو محنت مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنے چاہیے ماں کو لازم ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر بٹھاتی رہے تاکہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر رہے بچے اور بچیاں کوئی کام چھپ چھپا کر کرے تو ان کی روک ٹک کرو کیا اچھی عادت نہیں بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کرو مثلا لڑکوں کے لیے لازم کر دو کہ وہ کچھ دور دوڑ لیا کرے اور لڑکیاں چکھا چلائے یا چکی پیس لے تاکہ ان کی تندرستی ٹھیک رہے بچوں اور بچیوں کو کھانے پہننے اور لوگوں سے ملنے ملانے اور محقلوں میں اٹھنے بٹھنے کا طریقہ اور سلی کا سکھانا ماں باپ کیلئے ضروری ہے چلنے میں تاکیت کرو کہ بچے جلدے جلدے اور دوڑتے ہوئے نہ چلے اور نظر اٹھا کر یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلے نہ بیس سڑک پر چلے ملکہ ہمیشہ سڑک کے کنارے کنارے چلیں